اچھا چونکہ نبی مبوس من اللہ ہیں اس لئے ممکن ہے کوئی ایسا نبی آپ کو مل جائے کہ جس کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہو ایسا نبی ملے جس کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہو اور ممکن ایسا چھوٹا نبی مل جائے جس کے کلمے پڑھنے والے لاکھوں ہوں اس بنیاد اور فیصلہ نہیں ہوتا کہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے کیوں؟ اگر تو نبوت الیکشنز ہی ہوتی نا پھر تو ہوتا بھی چونکہ اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لہذا نبی مان لو اور اس کا کوئی بھی نہیں پڑھتا لہذا نبی نہ مانو چونکہ نبوت کا تعلق سیلیکشن سے اس لئے ایسے نبی ہوں گے کہ جس نبی کا ماننے والا ایک بھی نظر نہیں آئے گا خیامت کے دن اور ایسے چھوٹے ہوں گے جن کے ماننے والے دنیا میں لاکھوں ہوں گے جیسے آج مرزا غلام آمد کا دیانی ہے تو اس لئے اس بنیاد پر دھوکہ نہیں کھانا کہ اس کا کوئی ماننے والا ہے یا ماننے والا نہیں ہے نبی توجہ رکھنا کیونکہ مبوس من اللہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دلیل بھی دیتے ہیں اللہ نبوت بھی دیتے ہیں اور نبوت پر دلیل بھی دیتے ہیں تمام انبیاء میں سے جس نبی نے دعوی نبوت کیا ہے اگر انسانوں میں سے کسی نے اس کی مخالفت کی ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو دعوی نبوت پر دلیل ضرور عطا فرماتے ہیں احسانی ہوتا کہ دلیل نہ عطا فرمائیں اور اسی دلیل کا نام موجزہ ہوتا ہے نبوت پر آنے والی دلیل موجزہ موجزہ کا مہنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کائنات کے ہر فرد کو آجز کرنے والی دلیل ہے اس جیسے کسی کے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور انبیاء ہیں توجہ رکھنا اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ کمال نبوت علم ہے اور افضلیت کی وجہ بھی علم ہے تو ہمارے پیغمبر چونکہ نبی اور تمام انبیاء سے افضل ہیں اس لئے اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عملی موجزات بھی دیئے ہیں اور سب سے بڑھ کر علمی موجزہ دیا ہے جو کہ آپ کے افضل انبیاء ہونے کی وجہ علم ہے اور وہ موجزہ کیا ہے قرآن کریم اللہ نے عطا فرمایا ہے اور یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے یہ کسی انسان کی اختیار میں نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا موجزہ دیا اور دلیل یہ کیا پیش فرمائی ہے کہ یہ قرآن کریم اگر تم نہیں مانتے تم سمجھتو کہ نبی خود گھڑتا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے تو ایسا کرو تم اس قرآن کریم جیسا قرآن کریم لیاؤ اور اگر تم نہ لاسکو تو دس صورتیں لیاؤ اگر نہ لاسکو تو پھر ایک صورت لیاؤ اور تم ایک صورت بھی نہیں لاسکو گے فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا لَنْ تَفَعْلُوا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم لاسکو ایک بھی نہیں لاو تو یہ جو قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن کریم جیسا تم قرآن نہیں لاسکتے دس صورتیں نہیں لاسکتے ایک صورت بھی لاسکتے اس چیلنج کا مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے دلیل کیا ہے اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو پھر اس جیسی کتاب لاؤ اس کا مطلب کیا ہے دنیا میں دو قسم کی چیزیں بعض چیزیں وہ ہیں جن جیسی چیزیں انسان بنا سکتا ہے اور بعض وہ ہیں جن جیسی چیزیں انسان نہیں بنا سکتا اب دیکھو میرے سر پہ پگڑی ہے اس پگڑی جیسی کروڑوں پگڑیاں انسان بنا سکتا ہے اور میرے سر جیسا کروڑ بندے مل کر بھی ایک سر نہیں بنا سکتے یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے اس گھڑی جیسی گھڑیاں ایک انسان کروڑ بنا سکتا ہے اور یہ میرا ہاتھ کروڑ انسان مل کر بھی اس ہاتھ جیسا ایک ہاتھ بھی نہیں بنا سکتے تو چونکہ میری پگڑی جیسی ایک انسان ایک کروڑ پگڑیاں بنا سکتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ہے اور چونکہ ہمارے سر جیسا کروڑ بندہ مل کر بھی ایک سر نہیں بنا سکتا اس کا معنی ہے کہ یہ سر بھی انسان نے نہیں بنائی ہے ایک گھڑی جیسی ایک بندہ کروڑوں گھڑیاں بنا سکتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ گھڑی بھی انسان نے بنائی ہے اور اس ہاتھ جیسا کروڑ انسان مل کر بھی ہاتھ نہیں بنا سکتے اس کا مانا کہ یہ ہاتھ بھی انسان نے نہیں بنایا تو یہ جو اللہ نے چیلے دیا کہ یہ قرآن میرا قرآن ہے دلیل کیا اگر میرا نہیں تو تم اس جیسا بنا کر لو یہ ہے اس کا مانا اگر اس جیسا بن جائے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی انسان کا اور اگر اس جیسا کوئی نہ بنا سکتے اس کا مانا کہ یہ بھی انسان کا بناوا کلام نہیں تو جب اللہ نبوت دیتے ہیں تو اپنے نبی کو دلیل نبوت بھی دیتے ہیں